ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کی تین لڑکیاں ہوں اور وہ شخص ان کی تکلیف اور معاشی پریشانیوں پر صبر کرے تو ان کے ساتھ ہم دردی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت اطاف فرمائے گا اس پر کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ نے فرمایا دو لڑکیاں ہوں تو بھی اللہ اسے جنت اطاف فرمائے گا پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گرچہ ایک ہی ہو تو بھی اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا اولاد اور بیٹیاں خاص طور پر کتنی اہمیت کی حامل ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کا تعرف میرے ساتھ تشریف لکھتے ہیں سید مفتی نور رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور علامہ آغا جافر انوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آپ کی کا حدیانات پیش کیا اشل حسن نے جی میں مفتی صاحب آپ سے آغاز گفتگو کرنا چاہوں گی اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ اس بارے میں ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے کہ میں جو بھی تجھے عطا کروں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی میں تجھے دوں یا نہ دوں تو انہیں کیسے صبر کرنا ہے یا کیسے رویہ اختیار کرنا ہے جی مکتے صاحب نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اور دروب سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تازدار مدینہ تازدار ختم نبوت حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا موضوع بڑا خفصورت ہے جہاں لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو معاشرے کے اندر چودہ سو سال سے ایک معاملہ اٹھایا جاتا ہے جہاں بچی پیدا ہونے پہ آج بھی مرد حضرات کو شاید برا لگ جاتا ہے شاید چہرے بگر جاتے ہیں اور میرے پاس کچھ لوگ دارل افتا کے اندر ایسے بھی آتے ہیں جہاں میرے پاس ایک بہن آئی اور کہہ رہی ہے میں بہت تکلیف پریشانی میں ہوں کہ میری پانچ ہی بیٹی ہوئی تو میرے شہر نے مجھے اس پر طلاق دے دی یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا جو دارل افتا کے اندر معاملات ہوتے ہیں اب یہ ہٹا کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھر میں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لڑکیاں کو جوان چر کر ان کی شادیہ کر دیں گے اے اللہ کے حبیب ان کے ساتھ کل اللہ معاملہ کیا فرمائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کن لہو صدر من النار ان لڑکیوں کی پربرش اللہ سبحانہ وآلہ دھال بنا دے گا اور وہ دھال ایسا ہوگا کہ اللہ گناہوں کے سامنے دھال بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور حدیث دوسری ہے کہ جس کی دو یا تین بیٹیاں ہوں انا وہوا میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے مجھے بہن نے سوال کیا کہ جو لڑکا یہ لڑکی کی پیدائش پر یا کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا یاد رکھئے گا دیتا ہے تو تب بھی آزماتا ہے نہ دے تو تب بھی آزماتا ہے یہ بہت بڑا چملہ ہے مجھے اس کی ہے کہ اولاد آزمائش اموالکم و اولادکم فتنہ آتا یہاں جو فتنہ کا مالہ یہ آزمائش ہے اگر آپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتی ہے ایک شخص اللہ کے سامنے قل قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس کی اوہت نیکیاں پہاڑ جیسی بلند نیکیاں ہوں گے تو وہ دل میں سوچے کہ اللہ کو غلطی ہو نہیں سکتی اور اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری نیکیاں یہ تمہاری نیکیاں پروردیگار یہ معاملہ کیا ہے ابھی دل میں یہ بات آئے گی تو پروردیگار کہیں گے اے بندہِ خدا تو اپنے مرنے کے بعد جو نیک سالِ اولاد چھوڑ کر گیا تھا وہ تیری لی جو نیک عمل کرتے رہے آج اتنے پہاڑ جتی نیکیاں جو آج تجھے ہم دے رہے ہیں تو نیک سالِ اولاد مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے صدقے جاریہ ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کو دے کیا رہے ہیں آپ ان کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھائیں نبی کی آل کی محبت سکھائیں نبی کے اصحاب کی محبت سکھائیں ان کی اچھی تربیت سکھائیں یاد دیں کہ یہ زبان ہے یہ انسان کا پتہ بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے میں اگر کوئی سخت بات کر رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے آپ اس کی تربیت اتنی اچھی کریں اس کی گفتار اس کے عمل اس کا کردار اور سب سے بڑی بات یہاں سے اس کو صاف کیجئے اور میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہوں گا میری بہنیں شاید برا مانجائیں ہاتھ جوڑ کے دیکھیں نفت نہ مائے بٹھاتی ہیں اور محبت بھی مائے بٹھاتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھوپو اور دادی کا جزدیہ لے میں سب کی بات نہیں کر رہا اچھن کی بات کر رہا وہاں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نفت بٹھائی جاتی ہے کبھی کبھی دوسرے حمدان سے آپ بچہ ایک خالی برطن کی طرح ہوتا ہے جو اس کے دل و دماغ کے اندر ڈالیں گے وہ اسی چیز کو اکسیپٹ کرے گا آپ اچھا ڈالیں گے اچھا ہوگا آپ برا ڈالیں گے برا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے تربیت کے حوالے سے سوال کرے گا وہ والد ہوں یا والد ہوں اور والد کے لئے ایک میسیج ہے خدا کیلئے جب آفس سے آیا کریں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ٹائم دیا کریں میں نے دیکھا ہے تصور کے اندر کہ جب علی جنگ سے آئیں علی محنت مصوری کر کر آئیں علی نبی کے پاس سے آئیں تو وہ حسن حسن کو ٹائم دیتے ہیں وہ بی بی زینب کو ٹائم دیتے ہیں اور جب ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے تعلیم ایسی ہوتی ہے بھی پورے زمانی کی تربیت کرتے ہیں آپ اپنے گھر کو گھر بنائیے خدا کے لئے اکھارانہ بنائیں اور ہمارے لب و لہجہ ہوتا ہے جس سے آج گھر گھر نہیں ہوتے بلکہ ایک تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم پر وہ رحم فرمائے کہ ہمارا گھر رشتوں والے رہے جہاں محبت قلوس اور پیار رہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بہت ڈیٹیل میں بہت خوبصورت گفتوں کو کیا آپ نے علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی مفتی صاحب نے روشنی ڈالی ماذا چاہتی ہوں مفتی صاحب نے ابھی بہت ڈیٹیل میں روشنی ڈالی بیٹی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک ماں باپ کو کرنا چاہیے اور جب وہ بیاء کر جاتی ہیں سسرال کا کیسا سلوک ہونا چاہیے خاص طور پر ساس اور شہر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور اولاد ایسی دولت ہے جو کہ نایاب دولت ہے کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹے اتا کروں جس کو چاہوں بیٹیاں اتا کروں اور جس کو چاہوں بیٹے ہی اتا کروں اور جس کو چاہوں صرف بیٹیاں ہی اتا کروں اور جس کو چاہوں نہ اتا کروں مفتی صاحب نے ایک اشارہ فرمایا آج کل جو بیٹیوں کی ونادت کے حوالے سے نرازگی کا اظہار آتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بجبختی ہے قدیم زمانہ میں جائیں تو آقا سرکاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا پہ تشریف لانے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا مگر آقا سرکاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا سیدہ فاطمہ ظاہرہ کے استقبال کر کے بتایا کہ بیٹی کی عزت و عظمت کیا ہے وہ ہمارے لئے سنت ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے آپ اندازہ کیجئے کہ تمام عالمین کے لئے رحمت سرکار ذات مصطفیٰ ہیں اور سرگردنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رحمت سیدہ فاطمہ ظاہرہ ہے تو اس سے ہمیں بڑا درس ملتا ہے بیٹی کی عزت و عظمت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کا جو پیار ہے محبت ہے سبحان اللہ مسد کے جاؤں مولا علی علیہ السلام کس انداز سے پیار کرتے تھے سیدہ زینب حضرت عم قصوم سے حضرت رقیہ سے بہت شفیق لہجہ میں اپنی بیٹیوں سے کلام کرتے تھے اور تاریخ میں ہے کہ کبھی بھی مولا علی علیہ السلام تو وہ سلام کے چہرے پہ کوئی غصہ کوئی غضب بیٹیوں کا سامنی نہیں آیا بلکہ بیٹیوں کا یہ پیار تھا کہ مولا علی علیہ السلام تو وہ سلام خہش کیا کرتے تھے کہ میری زینب بیٹی مجھ سے کلام کرے اور سیدہ زینب اللہ علیہ جب بھی مولا علیہ السلام تو اسلام کے پاس جاتی تو ایک تشت میں کبھی سیب کبھی انگور کبھی خجور کبھی میبہ جاتی اس انداز سے خدمت کرتی اور کوشش ہوا کرتی تھی حضرت عمل بنین کی زندگی میں بھی یہ کوشش ہوا کرتی تھی سیدہ زینب اسلام علیہ کہ ایک خانہ اپنے ہاتھ پر اٹھا کے مولا علیہ السلام تو اسلام کے سامنے لے جاتی ہے ہمارا جو حسن سلوک کے گھروں کا جو بیٹیاں بیہی جاتی ہیں ان کا آگے جا کے دوسرے گھر میں سلوک یہ ہونا چاہیے خلاق یہ ہونا چاہیے کہ ان بزرگوں کو اپنے والدین سمجھیں میں پکاریں تاکہ ان کی بھی عزت ہو یہ نہ ہو کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ساس اور سسرکو اور دیگر اس گھر کے افراد کو ان سے نفرت ہونے لگیں ایسا نہ کیا گئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا سلوک آپ پیش کریں گے اگلے گھر میں جا کے اتنا ہی اچھا پیار آپ کو ملے بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی اس خصورت گفتگو کا مقتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم بیٹے کی بات کریں بیٹی کی بات کریں مگر وہ لوگ جو اس نیموں سے محروم ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ کیسے صبر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت مشکل تکلیف ہوتی ہے میرے پاس جب کچھ لوگ آتے ہیں کیونکہ دارلستہ کے ساتھ میں تعلق شعبہ طب سے بھی تو ایک شخص میرے پاس آیا ایک بہت بڑا بزنسمن تھا اور اس کی خواہش پتہ کیا تھی خواہش یہ تھی کہ آپ مفتی صاحب دعا کریں میری اگر دکان بھی جاتی ہے میرا کاروبار بھی جاتا ہے میری فیکٹری بھی جاتی ہے سب چل جائے اللہ مجھے ایک اولاد آتا فرما دے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دیکھئے کیسے عزماتا ہے نیمہ بہن ایک بچی میرے پاس آئی پانک شے سال کی ہوگی اس کی بلو آئیس سننے رہے بال تو میں نے اس سے آتی پوچھا بیٹا آپ کیسی ہیں آپ جملہ سنیے گا دل ٹڑک جائے گا اس کے باپ کے آنکھوں میں آسی ہو آگئے کہہ لیں کہ یہ بول نہیں سکتی کبھی کبھی آثار بھی ہوتا ہے اور ایک اور بات کیا میں ان کے اپنے دبخانے پر بیٹھا ہوں تو ایک والد صاحب بچہ لڑکا لکھا ہے لڑکا کتنا ہو تقیباً چھے فٹکا اور اللہ نے اتنا خسورت دمباً چھوڑا لڑکا اور اس کے والد صاحب اس کو پکڑ کے لے کے آئے تو آپ جی کینوانے میری کیفید ہے بڑی عجیب ہو رہی ہے اس والد کا کتنا عجیب لگا ہوا کہ اٹھار بیس سال کا بیٹے کو وہ اونلی پکڑ کے لے کے آرہا اور وہ بچہ شعور سے خالی ہے دیکھیں جو جتنی میری بہنیں جو بیٹھی ہیں اچھا ایک ایک اب میں پھر اپنی بہنوں سے ایک ہاتھ چھوڑ کے اٹھا کروں گا تانہ مردیا کریں پتہ میں نے ایسا دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کے بیدائش ہوتی ہیں چھوٹے بچے کی اور کوئی اولاد کوئی بانج عورت ہوتی ہے دونوں سے بچوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سایاں نہ لگ جائے اس کا ہاتھ نہ لگ جائے کسی کا دل نہیں توڑنا میں نے نبی نے فرمایا ایک چھوٹی سفر اگر واقت ایک منٹ ایک شخص غریب بہت خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں جس سے ہمارے معاشروں میں بہت بہتری پیدا ہو سکتی ہے کبھی بھن کسی غریب کا دل نہیں دھوڑی گا اور اس طرح جو بے اولاد ہیں کبھی ان کی آہمت لیجئے گا یہ فرز سے اشت تک جاتی ہے ایک غریب آدمی ہے اس نے مشلی کے شکار کیا ہے اور بھار لے کے نکلائے توجہ سنیے میری کس طرح دل کی بات وہاں تک جاتی ہے ایک طاقتور آدمی جا رہا ہے جو زمانے کا بڑا ذریعی ست کس سے ہمیں بھی کبھی طاقت کھمڑ ہوتا ہے اس سے مشلی اور مشلی بے ایسا ہاتھ میں مارا اور لے کے چلا گیا اور مشلی جو چھوٹی چیز تھی اس نے اس طاقتور آدمی کے یہاں پر کٹا سیپکک ہو گیا ایک ہفتے کے بعد پس پڑا ایک مہینے کے بعد ہاتھ کٹا دو مہینے کے بعد یہاں سے ہاتھ کٹا چھ مہینے کے بعد یہاں سے ہاتھ کٹ گیا اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ تُو نے ایک کو تنس کیا تھا دل ٹوڑا تھا ڈھونڈا اس آدمی کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس سے بولا اس سے ہاتھ جوڑ کے ایک ہاتھ کٹ چکا ہے بولا تُو نے مجھے بولا کیا تھا کہنے کہ جب آپ نے مجھے چھین آتا مجھے تکلیف دی تھی تو میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا وقت آتا اے اللہ اس نے اپنی طاقت دکھا دی اور تُو بھی اپنی طاقت دکھا دینا یہ جو جملے ہوتے ہیں بڑے خطرنات ہوتے ہیں کسی کوئی بانج ہو بہن اس کو تعانیٰ نہ دیجئے گا اسے دعا لیجئے گا ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو وہاں تنہ انعامات دی ہیں یہاں کوئی کسی چیس سے محروم رکھا پروردگار نے تو پتنی اس سے کیا کام لینے والا ہے اور ہو سکتا ہے اس یتیم بچوں کی کفالت کریں ہو سکتا ہے جتنی جو ہماری اس طرح کی بانچ جو اللہ تعالیٰ ان کی اس بانچوپن کو دور کریں ان کی بے اولادی دور کریں اس مبارک راتوں کے صفقے میں ابھی دو تین دن کے بعد حتی امام حسن کی پیدائش آئی گیا اللہ تعالیٰ ان کے صفقے سے جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد فرمائے مگر جن کے اولاد نہیں ہیں خدا کے لیے ان کو تعانیٰ نہ دیجئے یہ جو دل ٹوٹتے ہیں آپ کی ساری بات سے اللہ آپ کے موہ پہ مار دے گا میں علامان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹوپک ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی اولاد ہو یا نہ اولاد ہو اس حوالے سے آپ کی گفتگس یا مقید ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے جو اپنی اولاد پر خاص سے بیٹیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک سوال کا جواب آپ نے اکشارت فرمایا تھا کہ جن کے پاس اولادیں نرینہ نہیں ہیں بیٹے نہیں ہیں یا بیٹا یا بیٹی دونوں نہیں ہیں وہ کیا کریں ایک تو وہ اللہ کی رضا سے راسی ہو جائیں کہ یہ خدا کا راز ہے کہ اگر وہ اولاد عطا کر دیتا تو وہ اولاد آگے بار کے شاہر کر دی یہ خدا کا راز ہے اس پہ سبر کریں دوسرا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ دوسرے سے اولاد لے کر ان کی پروش کریں ان کو اپنا بیٹا بنائیں ان کو اپنی بیٹی بنائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرٹیکل طور پہ یہ کر کے دکھایا کہ یتیم بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کے پالا ان کی پردش کی ان سے پیار کیا ان سے محبت کی ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اولاد سے سختی کرنے کے حوالے سے اولاد سے سختی کرنے کا بیٹیوں سے سختی کرنے کا اسلام نے ایک حدود و قیود مقرر کی ہیں کہ جس میں اصلاح ہو سکے اس اصلاح کے پہلو میں ان کی ہدایت کی جائے ان کو تبلیغ کی جائے اور ان کی پردش کی جائے اور سختی نہ کی جائے سخت جملہ نہ بولا جائے سخت اشارہ نہ کیا جائے ان سے تنز نہ کیا جائے اسلام اس چیز کا ہمیں درستی طائم اور اولاد کو خصوصاً بیٹیوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایسی تربیت وہ اپنے والدین سے لے کر دوسرے گھر میں جائیں کہ ان کے حسن سلوک سے اس خاندان کی اچھی پہچان ہو اس خاندان کی تعریف ہو گھر سے ایسی ثقافت ایسا اخلاق ایسا خلوص ایسی محبت ایسی صیرت الفت لے کے چلیں کہ دوسرے گھر میں جب وہ پہنچیں تو ان کو بصیرہ ملے ان کو عزت ملے ان کو رفت ملے مولا علیہ السلام تو اسلام نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی اور رسول خدا نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی میں ایک شیر پہ ختم کر رہا ہوں بہت بڑا اس میں سمندر ہے جو کوزے میں بند ہیں علامہ غلام حمد زکی کا شیر مجھے یاد آگیا ماں کون چی ہے فاطمہ زہرہ کے برابر ماں کون چی ہے فاطمہ زہرہ کے برابر بیٹی ہے کہاں زینب علیہ کے برابر سبحان اللہ تو بیٹی کو بھی احسانہ چاہیے مارکو بھی احسانہ بہت بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا علامہ صاحب موسیق صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آلات کی تل کبھی کبھی انسان کو رحمان سے دور کر دیتی ہے وہ ایسے چکروں میں پڑ جاتے ہیں جس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا جس کو تویز گنڈا کہہ لیجئے یا کالا علم کہہ لیجئے یا اس طرح کی اس طرح کے مسائل میں خود اپنے آپ کو گھیر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کے آپ کیسے رہنمائی فرمائیں گے اور دین کیسے ہماری اصلاح کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رزف اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمت ہو اور اللہ کی نعمت ہو میں سب سے بڑی نعمت قولات ہے میں اللہ جس کو چاہوں بغیر حساب کتاتوں چاہت میری ہوگی چاہت تمہاری نہیں ہوگی اور تم نے اپنی چاہت کو میری چاہت پر ڈھال لیا تو پھر چاہت تیری ہوگی سبحان اللہ وہ اسی پر ہے نے کہ بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو یقین کر کے وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے جعفر میں نے ایک مثال برچی سورہ کحاف کے اندر خضر علیہ السلام جا رہے ہیں تو ایک بچے کو وہ قطر کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں موسیٰ کو بتا دیتے ہیں یہ بڑے ہوکے اپنے والدین کو کافر بنا دیتا کبھی کبھی اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کل قیامت میں آپ کافروں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ آپ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کو اولاد نہ دے کر انبیاء کے صرف میں شامل کر دیتا ہے یہ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے جادو ٹونے کی بات کی یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو جادو ٹونہ کرتے ہیں وہ اللہ سے بھی دور ہیں اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا ہے اور اللہ تعالی ایسا غفور رحیم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسی سائل کے بعدولاد دے دے جہاں وہم و گمان نہیں ہوتا وہ ایسا ان اللہ علیہ قلی شہین قدیر ہے کہ صالح علیہ السلام کے سامنے پہاڑ کو شک کریں اور اونٹنی کو پیدا کر دے وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ سمندر میں سے موسیٰ کے یہ راستہ بنا دے وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ یوسف کو اندھیرے کوئے سے نکال کر زمانے کا بادشاہ بنا دے تو ان اللہ یحب المتوکلین اے بندوں میں محبت کرنے والا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ یقین کرتے ہیں مجھ پہ یقین کر کر تو دیکھو کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسید میں اپنے پروں کو پھلا دیتے ہیں اور میں ان کو سمالتا ہوں تو وہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں بارز آ جائیں اگر ان پہ موت ہو گئی تو ان کی موت کفر پہ ہو گئی جو اولاد جو بانچ ہیں ان کے لئے میں ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ سورہ فاتحہ کی کسرت کرتے رہیں اثر اور مغرب کے درمیان یا باریو یا مصورو یا باریو مصورو پڑھتے رہیں مستقلین یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مقدس کے جو الفاظ ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فسکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں اب آپ ان کا ذکر کریں گے اللہ کی کلمات کر آیاتی قرآنی کا ذکر کریں گے اللہ آسمانی دنیا میں آپ کا ذکر کریں بہت بہت شکریہ مفتین و رحمانی صاحبات کا اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں درخواست کروں گے مفتین صاحبات سے کے دعایہ کلمات سے آپ ٹرانسوشن کا اختتام کیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السلامی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والگرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پر کرم فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو زندگی غفلت میں گزر گئے اس کو معاف فرما آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس کام سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں وہ کام کرنے والا بنا اور جس کام سے تو نرحض ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہر مبارک کے صدقے میں شہرون عظیم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان سے کس صاحب اولاد فرما اے اللہ ان کی رزقی بندیشوں کو تور فرما ان کی تمام تکلیف کو تور فرما اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے کی مغروف پریب سے بچا دن اور رات کے فتروں سے بچا سمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے بچا اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا اے اللہ ہم سب کو قرد سے بچا اے اللہ ہم پر رحم و کرن کی بارشیں عطا فرماؤ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخری حسنا وقینا عذاب النار بسلال محمده وعالیه واصحاب جمعین بها قلال اے اللہ ہم سب کو رحمتا ہے رمضان رمضان رمضان